بسم اللہ الرحمن الرحیم مردہ شوہر کی جسم سے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ اس وقت تک حاملہ بھی نہ ہو مگر چند ماہ بعد حاملہ ہو جائے اور اس کے بچے کو جنم دیں بظاہر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے مگر سینڈرا رائٹ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے دونوں میں بیوی شادی کی بعد ہنیمون منانے اور لینڈ ہو گئے تھے کہ وہاں سینڈرا کے شوہر ڈینی کو دل کا دوڑا پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی دماغ کی رکھ پڑ گئی تھی جس سے اس کی موت واقع ہوئی اتفاق سے ڈینی کی ماں باپ بھی انگلستان سے لینڈو پہنچ گئے تھے ڈینی مر چکا تھا اس کے بعد نرسوں نے آ کر سینڈرا کو بتایا کہ اگر تم چاہو تو ڈینی کی مردہ جسم سے نتوہ یعنی سپم لے سکتے ہو سینڈرا نے اس کی پیشکش پر غور کیا دراصل ڈینی نے زندگی میں تین چیزوں کی خواہش کی تھی اچھا سگر اچھی سی بیوی اور پیارا سا بچہ دو کام تو ہو چکے تھے مگر تیسری خواہش پوری ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چل بسا اس نے تو اپنی بچے کا نام بھی منتخب کر لیا تھا شینٹن اتفاق سے جس ہسپتال میں ڈینی کا انتقال ہوا تھا اسی ہسپتال میں باروئی کی ماہر ڈاکٹر مارک کام کرتے تھے ڈاکٹر مارک نے ڈینی کی مردہ جسم سے لاکو سے ہتمند نطبے یعنی سپم حاصل کر لے اس کام میں سینڈرا کی دو سو فاؤنڈ خرچ ہوئے انہیں منجبت پریز کر دیا گیا اور اب سینڈرا تیاری کر رہی ہے تاکہ ان کی مصنوعی تخم ریزے کی جا سکی مگر ڈاکٹر مارک نے اسے بتایا کہ یہ کام چھ ماہ سے پہلے ممکن نہیں ہے گویا سینڈرا کو حاملہ ہونے میں اور بھی دیر لگی گی سینڈرا اس خیال سے بہت خوش ہے کہ وہ ڈینی کے موت کے بعد بھی ڈینی کے بچے کے ماں بنے گی اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی انجوانی شوہر کو اس سے بڑا اخراج عقیدت اور کیا پیش کر سکتی ہوں اگر میرے ہاں بیٹا پائدہ ہوا تو میں اس کا نام ڈینی ہی رکوں گی میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے جسم کا حصہ زندہ رہے مجھے ایک نندے مندے ڈینی کی ضرورت ہے لیکن اس کا میں توڑی سی پیچھیں گی ہے ڈینی کا انتقال لینڈوں میں ہوا تھا جبکہ اس کی رہائش انگلستان میں ہے امریکہ کی قانون کے مطابق بیوائی اپنے انجوانی شوہر کے مردہ جسموں سے نت پہ حاصل کر کے مسنوعی تخمریزی کرا سکتے ہیں جبکہ انگریزی قانون یہ کہتا ہے کہ اس کیلئے مرنے والے کے تحریری اجازت ضروری ہے سینڈرا کو انگریزی حکومت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ڈینی کا نت پہ انگلستان لائے البتہ اس نے ڈینی کو انگلستان لاکر دپن کیا ہے اب اس ڈینی کے جسم کے اس حصے کے پکر ہے جو ابھی زندہ ہے اور امریکہ میں محبوظ ہے وہ اس نت پہ کو انگلستان لانے کی کوشش میں مصروف ہے اس کی ترکیب سینڈرا نے یہ نکالی ہے کہ وہ ایک ماہ کے لئے پلور رینڈ جائے گی اور وہاں مصنوعی باروری مکمل کروا کہ اب واپس انگلستان آ جائے گی اس کم میں اس کی ساتھ ہزار پاؤنڈ خرچ ہوگی جو اس کی لئے بہت زیادہ ہے وہ ابھی تک الجن میں ہے کہ کیا کریں ڈاکٹروں نے سینڈرا کو خبردار کیا ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ بی پیدائشی طور پر اسی بیمارے کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اس کے شوہر کے جان گئی تھی یعنی دماغ کے شریان پٹنے کے بیماری مگر سینڈرا اس کے باوجود تیار ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے انجوانی شوہر کہتے تھے کہ زندگی بے حق مختصر ہے لہٰذا اس میں پکرمند اور پریشان ہونے کے بجائے خوش رہو آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا موسیقی 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 موسیقی